السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کرنے ہیں جماعت دہم کی اردو کی نظم نمبر چھے نیشن بھو فنڈیشن کی نئی کتاب ہے اس کی نظم ہم کرنے ہیں اقباب کی تعبیر شائع ہیں جمیل الدین حالی بر نمبر تین ہے دو بر نمبر یہ آخری ہے پھر عشق کا موسم اثر انداز ہوا ہے اقباب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے اے ہم سفروں فکر و عمل کے یہ خزانے بخشے ہیں خدا نے اے ہم سکنوں گاؤں نئے زندہ ترانے کیا راغ پرانے پھر سارا جہاں گوش بر آواز ہوا ہے اقباب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے شریع کی طرف چلتے ہیں اس مند میں جمیل الدین حالی بطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پورمین نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نے جذبہ جمیل کے ساتھ ملک کے لیے جدوجہت اور محنت جب شروع کر دی پھر ملک ہر روز رقی کی اور خوشحالی کی جو نئی نئی راہیں ہیں اس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور ملک میں ترقی اور خوشحالی کی برسات ہو جائے گی ہمارا یہ جو چمن ہے پھر سے شاداب ہو جائے گا ہرہ برہ ہو جائے گا ہمیں اپنے چمن کے لیے ایک اماندار بہادر پوچوش اور محنتی باغبان ثابت ہونا ہے ہمیں محنت اور لگن سے کام کرنا ہے تب ہی ہم ملک کی خاطر تعمیر کیے گئے خوابوں کو پورا کر سکیں گے شائر درست دیر ہیں کہ ہمیں ملک کی خاطر سخت محنت اور لگن کرنی ہوگی یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے ہم ملک کی خاطر دیکھے گے خوابوں کو عملی جامع پہنا سکیں گے شائر ہم بطنوں کی حمت بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پرانے بہانے بنانا چھوڑ دو کہ ملک کی ترقی ممکن نہیں بلکہ جاغو اور نئے سیرے سے بطن کی خاطر جد و جہد شروع کر دو اور ملک کو خوشحال بناو جب ہم پرانے رنجو علم بھلا کر ملک کی سالمیت کے لیے سرپرازی کے لیے اس کی ترقی کے لیے مشکت کریں گے محنت کریں گے تو پھر ہی ساری قوم جاگ جائے گی اور پھر سب مل بانٹ کر جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ملکی خاطر دیکھے گے خوابوں کو عملی جامع پہنائیں گے تو تب ہی ہم سب ترقی کر پائیں گے بقول شائر مماثل اشار اس کے شاملے کرتے ہیں راکھو جانے دے کر پایا پایا اور پردوس بنایا اس کا جندہ ہم نے اٹھایا جس کا اپنے سر پر سایا اللہ کا احسان ہمارا باکستان آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اوپر آئیکن شیئر کیجئے کامیٹ کریں گے بزید کونس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھیے گا دھیر سارا فیال اللہ حافظ